سال 2011 کو شاید ہی کوئی بھارتی کرکٹ ریمی بھول پائے ایک ایسا سال جب بھارتی کرکٹ ٹیم نے 28 سال بعد کرکٹ ویش کپ جیتا تھا یہ ویش کپ کئی مائنوں میں کرکٹ لول کے لیے بہت آس تھا فائنل میں جہاں کپتان دونی نے چھکا مار کر میچ ختم کیا وہیں سچین تیندلوکر کا ویش کپ جیتنے کا سپنا بھی پورا ہوا تھا لیکن ان سب سے الگ 8 سال بعد اسی ویش کپ سے جڑا ایک اور غلاسہ ہوا ہے جسے جان کر کرکٹ ریمی بھی حیران ہو جائیں گے دراصل اس وقت ٹیم انڈیا کے مینجر رنجیت ویش وال نے ایک انگریجی بیپ سائٹ کے مادیم سے بتایا کہ 2011 کے ویش کپ کے سیمی فائنل میں ٹیم انڈیا کے کھلاڑی بینہ کچھ کھائے پیئے ہی میچ کھلنے جا رہے تھے بطور ویش وال موہولی میں ٹیم انڈیا میں پاکستان کا پاکستان کے خلاف سیمی فائنل میچ کھلنا تھا جس میں دونوں دیشوں کے پردان منطری بھی پہنچے تھے وی آئی پی کی موجودگی کی وجہ سے ہر جگہ سینہ کے جمان ایس پی جی این ای جی اور سرکشہ کرمی لگے تھے چپے چپے پر سرکشہ کرمی کی موجودگی اور سیکیورٹی پروٹوکول کی وجہ سے ٹیم انڈیا کی بس سمیت سے اسٹیڈیم نہیں پہنچ پائے جس کی وجہ سے ٹیم انڈیا لنچ نہیں کر پائے وہیں میچ کا سمیت ہونے کی وجہ سے سب ہی کھلاڑیوں نے بینہ کچھ کھائے میدان میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن میچ ترنت باگ کر وی آئی پی علاقے کی طرف جا کر فل ملے انہیں لے آیا اور کھلاڑیوں میں بار دیا اس میچ میں ٹیم انڈیا نے پاکستان کو 29 رنوں سے ہرائی تھا جس میں سچین تیندلکر کو ان کی 85 رن کی شاندار پاری کی وجہ سے مین اپ دا میچ گھوست کیا گیا تھا بتا دے کہ ویڈیو اچھے لگئے تو لائک جرور کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے پھر ملتے ہیں جائے بھارت